السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں میں عباد ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے مولانا محمد حسین ازاد نیرن خیال کے حوالے سے اور ان کا سلوبہ نگارش ان کی مرکہ نگاری اس کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اس کے ہیڈنگ جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ سرچ کر کے اس قویشن تک پہنچے ہیں تو آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ جس چیز کے لئے آپ نے سرچ کیا ہے وہ چیز آپ کو اس قویشن میں ملے گی یا نہیں ملے گی پہلے ہیڈنگ ہوگی پہلے ہم مولانا محمد حسین ازاد کے بارے میں کچھ لائنز لکھیں گے اس کے بعد ہوگا مولانا محمد حسین ازاد مہدی افادی کی نظر میں نیرنگ خیال کی مرکہ نگاری اس کے بعد آئے گا مولانا ازاد کی مرکہ نگاری نیرنگ خیال ازاد کی نمائندہ تصنیف نیرنگ خیال اور تمثیل نیرنگ خیال عدبی حیثیت سے نیرنگ خیال کا اسلوب تحریر ازاد کا اسلوب اسلوب بیان نیرنگ خیال کے انوانات اور اس کے بعد ہے لاس ہیڈنگ ازاد کی انشائیہ نگاری انشائیہ نگاری مولانا محمد حسین ازاد بلا شعبہ ایک مختلف جہد عدیب ہیں وہ بروقت انشاء پر دراز تاریخ دان مضمون نویس انشائیہ نگار قابل قدر شاعر اور امیق نظر نکاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحبے طرز مصنف ہے اردو میں جدید شاعری کے بانی اور عدبی معارخ کی حیثیت ان کے خدمات لا زوال اور بے مثال ہیں مولانا محمد حسین ازاد مہدی افادی کی نظر میں مولانا محمد حسین ازاد ان اردو ادبا میں شامل ہیں جنہیں مہدی افادی نے اردو کے اناثر خمسہ کا نام دیا ہے اردو کے ان پانچوں اناثر میں ازاد اپنی الیدہ اور الگ شناخت کے مالک ہیں سرسید تحریک کے بقائدہ رکن نہ تھے سرسید کی جو تحریک تھی ان کے بقائدہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی اردو کی جو عدبی خدمات آپ نے انجام دیں وہ آپ ہی کی خصوصیات ہیں آپ کو نوٹس پروائیڈ کرنا میرا مقصد ہوتا ہے نہ کہ آپ کو ریڈ کر کچھ لوگ جب میرے انداز یا پھر اس میں سے مستیک کی وجہ سے مجھے جب کوئی تنقیت وغیرہ کرتے ہیں تو میں اس کو اس لیے نظر انداز کر دیتی ہوں کہ اگر میں ویڈاوٹ ریڈ کی یا آپ کو یہ پروائیڈ کروں گی تو آپ اس کو دیکھ کے نظر انداز کر دیں گے یا آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو ریڈ کر کے اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ اگر نہیں بھی پڑھنے کا دل کریں تو سن کے آپ اس کو کر سکیں اور اگر میں ریڈ کرتے ہوئے کوئی مستیک کر جاؤں یا سم ٹائم میرا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن مجھے آپ کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ مٹیریل تاکہ میں آپ کی جو ہیلپ کر رہی ہوں یا مجھ سے جو توقع رکھ رہے ہیں آپ میں اس پر پورا ہوتا ہوں تو اس لیے میری اگر میں میری لیکچر میں جواب کو کمیاں لگیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ صرف مٹیریل پر فوکس کیا کریں اور جو ورڈ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے اگر میں اس کو دیکھتے ہوئے بھئی مائنڈ میرا کہیں اور چل جا اور میں اس کو کچھ اور پڑھ دوں تو اس کو آپ صحیح دیکھ لیا کریں نیکس دیکھتے ہیں نیرنگ خیال کی مرکہ نگاری مرکہ نگاری ازاد کا خصوصی فن ہے اور ازاد کو اسی فن پر دسترس حاصل ہے اگر کہا جائے کہ فن مرکہ نگاری میں مولانا ازاد اپنی مثال آپ ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا آبِ حیات دربارِ اکبری نیرنگ خیال غرض کے ان کی کوئی تصنیف ایسی نہ ہوگی جس میں آپ نے اپنی مرکہ نگاری کے جواہر نہ دکھائے ہوں گے سابقہ صفحات میں آبِ حیات کے حوالے سے ان کے اسلوبِ نگارش کی دیگر خصوصیات میں مرکہ نگاری کا خصوصی ذکر ہوا ان سطور میں ہم نیرنگ خیال کی روشنی میں ازاد کے فن مرکہ نگاری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے مولانا محمد حسین ازاد کی مرکہ نگاری مولانا ازاد ایک بہت بڑے عدیب ہیں مولانا ازاد کی مرکہ نگاری انچائی کو چھوٹی ہے ازاد کی مرکہ نگاری کی بہترین مثالیں آبِ حیات دربارِ اکبری نیرنگ خیال اور سختہ دان فارس میں دیکھائی دیکھی جا سکتی ہیں آبِ حیات کے مرکوں میں ایک اس شاعر کا مرکاوی ہے جس میں جس میں انشاہ شریک ہوئے یہ غزل پڑھی کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں اس مشاعرہ کے یہ تصویر مرکہ کشی بڑی لافانی مرکہ کشی ہے نیرنگ خیال میں ایک مضمون پھر دیکھا جائے کہ مرکہ نگاری کی تعریف کیا ہے تو اس کی تعریف ہے کسی واقعے یا منظر کو اس طرح منظوم کرنا کہ پورا واقعہ یا منظر تصویر کی صورت میں نظروں کے سامنے پھر جائے امید ہے اب آپ کو یہ مرکہ نگاری کے بارے میں آپ خود سے بھی لکھ سکیں گے مرکہ نگاری آپ کو سمجھ آگئی ہے اور اس کے بارے میں کچھ لائن آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اور باقی جو ریفرنس کوٹ کرنا ہے وہ آپ کرنا پڑے گا ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ نیرنگ خیال میں ایک مضمون ہے سیر زندگی اس کا حوالہ ہم اس میں پیش کریں گے اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو جوانان مرگزار یعنی جوانان مرگزار یعنی ہرے بھرے درخت ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے جوم رہے تھے تھنڈی تھنڈی ہوائیں آتی تھی وہیں آرام اپنی پلنگری پلنگزی پلنگزی بچھائے بچھائے لیٹا تھا اور خوشی میٹھے میٹھے سروں میں پڑی ایک دورانہ لہرا رہی تھی یہی مقام دیگر عام کا ہے اس لیے جو لوگ ادھر سے گزرتے تھے یہاں کی سرسبزی ان کی آنکھوں میں ضرور تراویت دیتی تھی ادراک کا ناخدا اپنے خدا میں دور بین لگائے کھڑا تھا کہ مسافروں کو رسی سکڑتے سے نکال نکال لے جاتا تھا مگر خرابی یہ تھی کہ وہ کشتی کھینچنے کے لیے ان سے ڈنڈا مانگتا تھا اس لیے کی جو ہیڈنگ تھی اس سے پہلے جو آپ نے تھوڑے بہت تین چار لائنز لکھنی ہے تعریفیاں اس کے حوالے سے آپ نے تعریف کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جب کوٹ کرنا ہے تو جو آپ انورٹیڈ پوماس میں آپ کسی اس کے اقتباس کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کو آپ نے سیم ٹو سیم کرنا ہے اپنے حفاظ پہ نہیں کر سکتے ہیں دوسری جگہ یوں ہے جو اس میں آپ کو تین پروائیڈ کروں گی جو اس میں سے آپ کو آسان لگے اس میں ایک کوٹ کر دیں آپ آنکھیں بیٹھی ہوئی چہرہ مرجایا ہوا رنگ زرد مو پر جھریان پڑی کمر جکی گوشت بدن کا خوشک ہڈیاں نکلی ہوئی غرض دیکھا ہانپتے کانپتے روتے سبودات آہ آہ کرتے چلے آتے ہیں ان کی آوازیں سن کر لوگوں کے دل مردہ اور جی افسوردہ ہوئے جاتے ہیں اور ایک تباز جو ہے وہ لیا گیا ہے نیرنگ خیال میں جنت الحمقہ سے مخوض ہے اس کو دیکھتے ہیں دفعاتا اصا کا اشارہ اسمان کے طرف ہوا اور ساتھ ہی اس کے سب کی نگاہیں اوپر اٹھ گئیں ایک نیلا کتہ اسمان کا ایسا صاف مصفہ دکھائی دیا جیسے صبح بہار میں فلک فیروزی کا رنگ نکھرا ہوا ہو اسی قضائے دلکشا میں ملکہ خام خیال کا محل نظر آتا ہے کہ اسمان سے باتیں کرتا تھا مگر ملوم یہ ملوم نہ ہوتا تھا کہ کون چی بنیاد ہے جس پر قائم ہے فقط بیچ بادلوں کا ایک ایک زنجیر تھا کہ جادو کے زور سے ادھر کھڑا تھا اس کی چڑھائی رستہ جو ہمارے زیر قدم تھا کوس قضاء کی طرح خوش رنگ خوش نما تھا نیم جان بخش جو ادھر ادھر سبزے پر لوڑتی تھی ہر جنبو کے میں عقل و حواس پر جادو کی چھڑیاں مارتی تھی نیرنگ خیال ازاد کی نمائندہ تصنیف اردو زبان و عدب کے صاحب طرز اسلوب کے مالک عدیب مولانا محمد حسین ازاد کی تصنیف کی تعداد چودہ ہے جن میں آب حیات نیرنگ خیال دربار اکبری قصص ہند سخاندان فارسی اور نگارستان فارس بطور خاص قابل ذکر ہے ازاد کی جو تصنیف اس کی خاص اس کی طرز خاص اور اسلوب وحید کی نمائندہ کہی جا سکتی ہے وہ نیرنگ خیال ہے اس کتاب کے مزامین جو ہیں وہ تبازاد ہیں بلکہ اس اہد کے انگریزی مصنفین کی کاوش وں کے ترجمے ہیں جن میں ازاد نے بلا شعبہ اپنی جدت تباہ پر پرکشش نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور خود بھی ان اثرات کا اعتراف بھی کیا ہے چنانچہ نیرنگ خیال کو اپنے عدبی ذوک کا ترجمان قرار دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں میں نے ڈریکٹر صاحب کی قدردانی سے بہت کتابیں لکھیں کہ ہزاروں چھپ گئیں اور ہندوستان کے گھر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں مگر یہی کتاب ہے کہ اپنے دل میں ذوک سے چھپواتا ہوں تمثیل نگاری آگے آپ کے ہیڈنگ آ رہی ہے اسے پہل دیکھتے تھے تمثیل نگاری ہوتا کیا تمثیل سے ایسا انداز تحریر مراد ہے جس میں تشبیحات و استارات سے کام لیا جاتا ہے اس میں موضوع پر براہ راست بحث کرنے کی بجائے اسے تخیلی اور تصوراتی کرداروں اور روز مرہ کے مسائل حیات اور انسان کے اکارد تجربات سے ہوتا ہے مومن اسے کسی خاص روحانی یا اخلاقی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نیرنگ خیال تمثیل مولانا ازاد نے نیرنگ خیال میں تمثیل انداز سے کام لیا ہے جو موضوع جدت تباہ نے ایسے طرفات کیے ہیں یا اس کو ایسی بلندی عطا کی ہے کہ ترجمے کا گمان بہت کم ہی ہوتا ہے واقعات مناظر کی شرکی مزاج اور محول کی ہمانگی سے پیش کیا گیا ہے ازاد کی محاقات نگاری اور مرکہ نویسی ازاد کا پسندیدہ طرز نگارش ہے نیرنگ خیال میں اس انداز بیعان کے موقع کثیر تعداد میں موجود ہیں اور مصنف نے کھل کر اس طرز کی وارداد سوری مصنف نے کھل کر اس طرز کی داد دی ہے نیرنگ خیال عدبی حیثیت سے نیرنگ خیال کے مزامین تبازاد نہیں بلکہ انگریزی سے مخوض ہے یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول ازاد کی زندگی ہی میں منظر عام پر آ چکی تھی اگرچہ کتاب کے دونوں حصوں کے مضامین کا مواخذ ڈاکٹر صادق کی تحقیق سے واضح ہے اور انگریز مصنفین کے مضامین کا ترجمہ ہے لیکن ازاد نے خود کو تک پہنچ گئی ہے نیرنگ خیال مولانا کی انشاء پر درازی اور مرسا کاری کا شہکار ہے مرسا کاری میننگ ہے نگینی یا جواہر جوڑنے کا کام مرسا کار کا پیشہ مرسا نگاری کرنے والے کو مرسا کار کہتے ہیں اور لفظوں کی ارازتگی خوش کی بلندیاں کو چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں مصنف کو اپنے بے پناہ تخییل کی جھلکیاں دکھانے کا موقع دیگر کتابوں سے زیادہ ملا ان میں تنقید تحقیق اور تاریخ سے زیادہ خیال افرینی اور خیال آرائی کی گنجائش زیادہ تھی نیرنگ خیال کا یہ تمثیل انداز تمثیلی انداز بعض صورتوں میں زیادہ آسانی سے دل نشین ہوتا ہے اور نہایت موسر ہوتا ہے ایک عدیب کا طرز بیان وز اور ناسح کے پند موس سے مختلف ہوتا ہے ازاد بنیادی طور پر ایک مدرس تھے اور وہ اپنی باتیں حکیمانہ انداز میں مخاطب کے رگ میں اتار دینے کے لئے خوشگوار اور دلکش اسلوب کے قائل تھے حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ازاد کی عدبی تدریسی اور اصلاحی کاوش کا خوبصورت مرکہ ہے اور ازاد کی فکر نمائندگی کا احساس رکھتی ہے دیکھتے ہیں نیرنگ خیال کا اسلوب تحریر نیرنگ خیال کی تباعت اور اشاعت سے اردو انشاہ پردرازی میں ایک نئے اور خوشگوار باپ کا آغاز ہوتا ہے یہ کہنا قطعی طور پر مبالغہ نہ ہوگا کہ ازاد اگر نیرنگ خیال کے علاوہ جو کچھ بھی نہ لکھتے تب بھی اردو کے کی وجہ سے اردو عدب میں ہمیشہ زندہ رہے گی آب حیات دربار اکبری اور سخندان فارس میں ازاد کی شاعرانہ انشاہ پردرازی نے معاینیت کو کسی حد تک مجروح کیا ہے لیکن یہی شاعرانہ اسلوب نیرنگ خیال کی سب سے بڑی خوبی بن گیا ہے اسلوب بیان کے معاملے میں آزاد کا نکتہ نظر بلکل واضح ہے وہ خیال مزامین کو لکھنے کے دھنگ کے متعلق کہ کس طرح لکھنا چاہیے اس کے دھنگ کے متعلق نیرنگ خیال کے دیواجے میں رقم طراز ہیں انورٹڈ کو اماز میں اس کا اصول یہی ہے کہ جو سرگزش تبیان کی جائے اس طرح ادا کرے کہ سامنے تصویر کھینج دے اور نصر اس کا دل پر کھٹ اسی واسطے خیالی پھول پتے اتنے ہی لگائے جتنے اصل ٹہنیوں پر سجتے ہوں نہ کہ شاخ و شجر سب غائب ہو جائیں اور فقط پتوں کا ڈھیڑ ہی رہ جائے یعنی کہ اگر اس نے خیالی مزامین پکانے بھی ہیں تو وہ اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے حقیقت میں ہوتے ہیں نہ کہ اتنے زیادہ کہ صرف خیالات کا ڈھیر ہی لگا پڑے اچھا جی پہلے ہم نے پڑھا ہے نیرنگ خیال کا اسلوب تحریر اور اب ہم پڑھیں گے ازاد کا اسلوب بیان میں مشرقی انشاء پر درازی کے سارے رنگوں کے علاوہ یہاں بناوٹ اور تصنا کے جو رنگ ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ جدید نصر کے بھی رام بابو سکسینہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ازاد کا زیادہ تر میلان یہی تھا کہ زیادہ اثر افرینی کے لیے شاعری کے وسائل کسرت کے ساتھ استعمال کیے جائیں اور شاعری کے وہ وسیلے یہ ہیں کہ تشبیحوں استاروں اور ان سنتوں کا زیادہ استعمال ہو جن میں کوئی سوتی اثر ہوتا ہو محمد حسن اسکری نے ازاد اپنے معاصرین میں ایسے بزرگ تھے جو حقیقی عدیب تھے ان کے معاصرین عدب کو کسی اور مقصد کے لیے اختیار کرتے تھے اس لیے ان کے عدیبانہ حسیت سانوی تھی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیرنگ خیال کے انوانات کون کون سے ہیں نیرنگ خیال کے انوانات در جز ہیں ان انوانات پر سرسری سی نظر ڈالتے ہیں اردو اور انگریزی انشاہ پر درازی پر کچھ خیالات پہلا یہ ہے دوسرا ہے اغاز افرینش اغاز افرینش میں باغ باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ گلشن امید کی بہار سیر زندگی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا علوم کی بدنصیبی اور اس کے بات ہے عالمیت اور زکاوت کے مقابلے جنت الحمقہ شہرت عام اور بقائے دعام کا شہرت عام اور بقائے دعام کا دربار خوش طبعی نکتہ چینی مرکہ خوش بیانی اور سہر ادم اب دیکھتے ہیں ان کے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا شہرت عام بقائے دعام کا دربار خوش طبعی یہ یہ ایڈسنس سے ان کے ترجمہ کیا گئے ہیں ان کے مزامین کے اور اس کے بعد ہیں جونسنس کے مزامین جو ہیں وہ سات مزامین ہیں جن کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اغاز افرینش میں باغ باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ کیا ہو گیا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ گلشن امید کی بہار سیر زندگی علوم کی بدنصیبی عالمیت اور ذکاوت کے مقابلے میں اور نفتہ چینی یہ جونسن سکر تھے اور ان کے انگلیش میں نام یہ تھے اور یہ جو تین ہیں اس کے بارے میں دعوی کیا جاتے ہیں اور لیکن ان کے نام نہیں لکھے گئے ہیں کہ یہ کن کے ہیں سیر ایسیر ادم اور جنت الحم کا اور مر کا خوش بیانی نیرنگ خیال کا سب سے پہلا مضمون انجمن مفید عام قصور کے ایک قصور کے رسالے میں ایٹین سیونٹی فائف میں شائع ہوا اور وہ انگریزی اردو انگریزی انشاء پر درازی پر کچھ خیالات تھا جو ان کا پہلا مضمون ہے نیرنگ خیال کا جو زبان اردو کے انوان سے چھپا جولائی اٹھارہ سو چھتر شہرت عام اور بقائے دو عام کا دربار جو اور جون انیس سو سو ستر میں نیرنگ خیال کے انوان سے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا چھپا مجموعے کے اشات انیس سو اسی میں ہوئی اور اسی طرح انیس اسی تک ازاد اس کے مختلف مضامین کلم مند کرتے رہے اور انیس سو اسی میں نیرنگ خیال کے پہلے حصے پر تفسرہ کرتے ہوئے مولانا حالی نے خوائش ظاہر کی اب ہماری یہ دعا ہے کہ اس کتاب کا دوسرا حصہ بھی چھپ کر شائعہ ہو شائعہ ہو جائے اور ہمارے لیٹریچر کے لیے یہ کتاب ایک مبارک فال ہو اور اس کی ہیڈنگ کیا تھی ازاد انفرمیشن ہے بڑی امپریسیو لگے گی اس کو اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو یہ بتا ہے کہ میں جب آپ کو کوئی کرواتی ہوں وہ میں آپ کو ایس 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 اس کے بارے میں اگر کوئی بھی کوئی آتا ہے تو اس میں یہ آپ پوٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس لیکچر کو کور کیا گیا ہے نیرن خیال کے زیادہ تر تین انوانات لکھے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں تو اس کے پہلے حصے میں جو اردو اور انگریزی انشاہ پر درازی پر خوچ خیالات جو ہیں وہ ابتدائیے کے طور پر ایک انوان پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں ازاد کی انشاہ نگاری نیرن خیال کے مضامین کے بارے میں فاضل مصنفین خود مولانا ازاد کی رائے ملاحظہ کیجئے جو انہوں نے اس تصنیف کے دباجے میں ان الفاظ میں ظاہر کی ہے زبان انگریزی میں نظم کا طور کچھ اور ہی ہے مگر نصر میں بھی خیالی داستانی یا اکثر مضامین خاص مقصد پر لکھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی وسط خیال اور پردراز فکر تازگی مضامین اور طرز بیان لکھنے کے قابل ہیں جس نے انگریزی انشاہ پردراز وں لکھی جاتی ہیں اس میں خیال اور پردراز یعنی کہ ایک کتاب ان کے اصل کے بارے میں لکھے جاتی ہو پھر بعد میں ان کے ایسا مطالعے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مطالعب ان کے واضیہ کیا جاتے ہیں جنہیں ایسے یا جواب مضمون لکھتے ہیں ان میں انواع اور اقسام کی غرض ملحوظ ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ازاد کے جانسن کے اسلوب کی بلند آہنگی اور ایڈسن کے نیم افثانوی انداز دونوں کا بڑا کامیاب امتزاج ملتا ہے تو غلط نہ ہوگا یہ آپ کو پتا ہے جو انہوں نے انشاہ چیزیں لکھی ہیں یا نیرنگ خیال کے جو مضامین ہیں وہ جانسن کے کچھ لیے گئے ہیں اور ایڈسن کے بھی لیے گئے ہیں ایڈسن کے تین مضامین ہیں اور جانسن کے سات مضامین کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے نیرنگ خیال میں بیشتر مضامین جانسن اور ایڈسن کے مضامین کا ازاد ترجمہ ہیں جنہیں ازاد نے کمال تابق دستی اور انشاہ پردرازی پردرازانہ دسترست سے تخلیقی رنگ دے دیا ہے ان مضامین میں سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ گلشن امید کی بہار سیر زندگی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا شہرت عام اور بقائد عام کا دربار جنت الحم کا اور خوش طوئی اور نکتہ چینی وہ مضامین ہیں جو فکر اور اسلوب دونوں لحاظ سے انشاہ نگاری کی بہشتر خصوصیات رکھتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا فی ماندلہ